ہیلو دوستو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایتھنز اور سپارٹا نے ایک شانتی سمجھاتا تو کر لیا پر یہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایتھنز نے سسلی میں اپنا پرباب بڑھانے کی ایک زوردار کوشش کی پر اس میں وہ بوری طرح سفل رہے اور اگر اتنی بڑی بدقسمتی کافی نہیں تھی تو اس کے اوپر سے سپارٹنز نے ایتھنز کے قریب ڈیکلیا نام کے ایک ستھان پر دیرہ جمع لیا تھا اور یہ ایتھنینز کے لیے ایک بڑا سردرد بن گیا چلیے اب آگے کی کہانی سنتے ہیں ہیلو دوستو اپیسوڈ 16 دہ پیلپونیشن وار پارٹ 4 دہ فاغ آف وار میں آپ کا سواگت ہے یہ شرنکھلا کا آخری اپیسوڈ ہے سسلی کا ابھیان ایتھینینز کے لیے گھا تک ست ہوا تھا اس ابھیان میں انہوں نے بھاری ماتر میں پیسے سینک اور جہاز کھو دیئے تھے ایتھنز کے ناغرکوں کے بیچ خوف کا محول بن گیا تھا پر اس ہار سے گریک سماج میں جو ان کی بیزتی ہوئی تھی وہ شاید ان کے لیے سب سے زیادہ دردناک بات تھی یہاں شاید کوئی اور ہوتا تو ہارمان لیتا پر ایتھینینز نے کسی طرح ہوش سنبھالا اور اپنی ناؤسینہ کے پنہ نرمان میں جھٹ گئے دوسری طرح سپارٹنز بھی ایتھینینز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ناؤسینہ تیار کرنے لگے تھے اگر سسلی کا بھیان اپنے پیر پر کلھاڑی مارنے جیسا تھا تو ایتھینینز نے پارسی سمراج کے ساتھ کیے گئے شانتی سمجھوتے کا اولنگن کر کے اپنا دوسرا پیر بھی کلھاڑی پر دے مارا تھا اب امیر اور شکتیشالی پارسی سمراج بھی اس لڑائی میں اترنے والا تھا اور ایک نرنائک بھومکہ بھی نبانے والا تھا سپارٹنز تو ویسے ہی پچھلے کئی سالوں سے پارسی سمراج سے ساہتہ مانگنی کوشش کر رہے تھے تو ایتھینینز کی یہ گلتی ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہونے والی تھی 413-412 بیسی کے آس پاس پارسی سمراج کے دو شیطر پالوں ٹیس افیرنیز اور فارنبیسس نے سپارٹنز کی اور مدد کا ہاتھ بڑھایا ٹیس افیرنیز لیڈیا اور آئونیا کے علاقے کا شیطر پال تھا اور فارنبیسس ہیلسپونٹ کے علاقے کا آئونیا، ایناٹولیا یا ٹرکی کے پشمی تٹھ کا علاقہ تھا جہاں کئی سارے گریک شہر بسے ہوئے تھے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پراشین سمیں میں بھارت کے لوگ گریکس کو یونہ یا یونہ کہتے تھے اور مانا جاتا ہے کہ یہ نام آئونیا کے نام سے ہی پڑھا تھا ہیلسپونٹ کو آج ڈارڈنیلز یا سٹریٹ اف گلیپولی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ٹرکی کے اتر پشمی بھاگ میں ایک پتلا سا سمدری مارگ ہے جو ایجین سی اور سی آف مارمرا سے ہوتا ہوا میڈیٹرینین سی اور بلیک سی کو آپس میں جوڑتا ہے بیابار کے نظریے سے یہ مارگ اس زمان میں بہت مہتوپون تھا اور آج بھی اتنا ہی مہتوپون ہے اس سمعے میں یہاں سے ایتھنز کے اناج اور انہیں ضروری سامگری کا آنا جانا ہوتا تھا اور اب جب ڈیکلیا کے سپارٹنز کے قارن اتینینز اپنی خود کی فصل نہیں ہوگا پا رہے تھے تو بلیک سی کے شیطروں سے آنے والا آناج ان کے لئے اور بھی ضروری ہو چکا تھا ٹیسفیرنیز اور فارنبازس کے میدان میں اترنے سے یود کی گتیویدیاں پورت دشاہ میں آئونیا اور ہیلسپون کے اڑاکوں پر کندرت ہونے لگی سپارٹنز اور ان کے نئے دوستوں کو ایتھنز پر وار کرنے کے موقع کے لئے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا بڑا ایتھنز کی کمزور صدی کو دیکھتے ہی ان کے کچھ ساتھیوں نے ویدرو کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس میں شامل تھے کیوس، لیزبوس اور یوبیا کے دوئی یوبیا بالکل ایٹکا کے بگل میں تھا پر کیوس اور لیزبوس آئونیا کے تٹکے کافی قریب تھے فیصلہ کیا گیا کہ سپارٹنز آئونیا کے شیطر پارٹس افرنیز کے ساتھ کام کریں گے اور پہلا بار کیوس میں ہوگا ویدرو کے سمرتن کے روپ میں لیکن ایک بار پھر پیلپونیجنز نے یہاں ہر بار کی طرح سستی دکھائی جس سے ایتھنز کو اسی اوجنا کی خبر لگ گئی ایتھنز نے کوشش کی اس ویدرو کو روکنے کی پر پیلپونیجنز ویدرو کو انجام دینے میں صفحل ہو گئے مانا جاتا ہے ایلسابائیڈیز نے اس میں اہم بھومی کا نبھائی تھی ہاں ایلسابائیڈیز جو ابھی تک سپارٹا میں آرام سے چھپا بیٹا تھا وہ بھی اب لڑائی کے بیچ پہنچ گیا تھا اور آئونیا کے انی شہروں کو ایتھنز کے خلاف بھڑکانے لگا تھا اگلے ایک آج ساری سلسلہ چلتا رہا جس میں پیلپونیجنز آئونیا کے گریک شہروں میں ویدرو کی آگ کو ہوا دیتے تھے اور آثینینز بدلے میں اس آگ کو بجھانے کے لیے دردر بھاگتے رہتے تھے اسی بیچ ایتھنز کو ایک اور دھککہ لگا آپسی مت بھیدوں کے قارن آرگوس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو سیسلی میں ہار کے بعد ایتھنز کی ستیق کمزور تھی پر پیلپونیجنز سست اور ارسنگھٹت ہونے کے قارن اس موقع کا پورا فائدہ نہیں اٹھا پائے وہاں دوسری طرف لگتا ہے کہ سپارٹن سرکار کا بھی من بدل گیا تھا پچھلے ایک آج سال میں جس طرح کے سمرتن کی امید انہوں نے ٹیسا فیرنیز سے کی تھی وہ انہیں مل نہیں رہا تھا انہوں نے ٹیسا فیرنیز کا ساتھ چھوڑ کر فارنا بیزز کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا مانا جاتا ہے کہ اس میں بھی ہمارے میتر ایل سبائیڈیز کا آت تھا وہ ٹیسا فیرنیز کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اسے سپارٹا اور ایتھنز دونوں کو آپس میں لڑ جھگڑ کر کمزور ہونے دینا چاہیے تاکہ بھوشے میں پارسی سمراج کو دونوں سے ہی کوئی خطرہ نہ ہو یعنی ایک تیر سے دو نشانے فارنا بیزز کے ساتھ کام کرنے کا مطلب تھا پیلپونیزنز نے اب ہیلسپونٹ اور بلیک سی کے اسپاس کے علاقوں پر نشانہ ساتھا جیسے میں نے پہلے کہا تھا اس سمیں ایتھنز کا زیادہ تر اناج اور انہیں ضروری سامگری اسی راستے سے آ رہی تھی یہ ویہ پار مارک ایک طرح سے ایتھنز کے لیے سانس کی نلی کی طرح تھا اور سپارٹنز کو یہ بات اب سمجھا گئی تھی سسلی میں جو ہوا تھا اس کا اثر صرف ایتھنز کی سینہ اور تجوری پر ہی نہیں پڑا تھا پچھلے کچھ سالوں سے ایتھنز میں ایک راجنیتک طوفان پڑا پڑا تھا سسلی کے معاملے میں لیے گئے فیصلوں کو لے کر کئی لوگ ایتھنز کی لوگتان ترک سرکار کی شمطہ اور سمجھداری پر سوال اٹھانے لگے تھے یہ لوگ زیادہ در کلین اور امیر پریباروں سے تھے ان کو لگنے لگا تھا کہ امیر ہونے کے قارن لڑائی کا کھرچہ تو انہیں اٹھانا پڑ رہا تھا پر لڑائی سے سمبندت سارے فیصلے کرنے کی شکتی اور کسی کے ہاتھوں میں تھی اور سسلی کے ہار کے بعد انہیں لگنے لگا تھا کہ شاید ایتھنز کی باگڈور عام لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ ان کے خود کے جیسے کچھ چنندہ طاقتور اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے ایک بار پھر اس فوٹک سٹی میں آگ اور تیل لے کر پہنچا ایل سبائیڈیز آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسے سسلی سے ایتھنز واپس آنے کا عادش ملا تھا تو وہ راستے میں ہی سپارٹا بھاگ گیا تھا کچھ سال سپارٹنز کی مدد کرنے کے بعد وہ آئونیا آ گیا حالانکہ وہ دکھاوا یہی کر رہا تھا کہ وہ آئونیا میں سپارٹنز کی مدد کرنے آیا تھا پر اصل بات یہ تھی کہ وہ سپارٹا سے بھی بھاگ رہا تھا سپارٹنز بھی اب اس کی حرکت اسے تنگا چکے تھے اور اسے اشواس ہو گیا تھا کہ سپارٹا میں اس کی جان کو خطرہ تھا خیر وہ آئونیا آ کر ٹیسافرنیز کی شرن میں جا پہنچا تھا جہاں وہ اب ٹیسافرنیز کو سپارٹنز کے خلاف بھڑکانے لگا تھا ساتھ ہی وہ اثینیان نوسیانا کے کچھ لیڈروں کو ایتھنز کی لوگتانترک سرکار کے خلاف اقصانے بھی لگا تھا یہ انہی امیر پریواروں کے لوگ تھے جو لوگتانترک سرکار پہ سوال اٹھا رہے تھے ایتھنز چاہتا تھا کہ ایتھنز کی جس لوگتانترک سرکار سے وہ بھاگ رہا تھا اسے گرا دیا جائے اور بدلے میں اس کے پرانے دوستوں سے بھری جو نئی کولین تاترک سرکار آئے وہ اسے پورے مان سم مان کے ساتھ ایتھنز واپس بلالے میں نے کہانی میں ایک بار پہلے کہا تھا کہ ایل سبائیڈیز کچھ الگی کھیل کھیل رہا تھا میرا اشارہ اس اور تھا کہ ایل سبائیڈیز کی حرکتوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اس پوری رڑائی کے بیچ میں اپنا ہی لکش پانے میں لگا ہوا تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کون کہاں مر رہا ہے اور کس کو کیا نقصان ہو رہا ہے اسے صرف اور صرف اپنی سرکشہ اور فائدے کی چنتہ دی اب وہ کافی پہلے سے ایتھنز لوٹنے کی اس مہا یوجنہ پہ کام کر رہا تھا یا پھر اس کی دو درستہ صرف یہیں تقسیمیدے کی آج زندہ کیسے رہا جائے یہ کہنا تو مشکل ہے لیکن ایک بار یہ سوچنا تو مزدار لگتا ہے کہ چاروں اور تباہی کھون خرابہ اور اراجکتہ فیلی ہوئی تھی اور اس اسمنجز کے بیچ میں ایک آدمی تھا جو پچھلے کئی سالوں سے اپنی خود کی یوجنہ کو انجام دینے میں لگا ہوا تھا اور آس پاس کے سب ہی بڑے دگجوں ایتھنز سپارٹا اور پارسی سمراج وغیرہ کو بس بڑی چترائی سے استعمال کر رہا تھا خیر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایتھنز کے ان کلین تانترک وی دروہیوں سے یہ بھی وعدہ کر دیا کہ ضرورت پڑھنے پر پارسی سمراج ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا حالانکہ یہ جلدی صاف ہو گیا کہ ایل سبائیڈیز نے جھوٹا وعدہ کیا تھا می یا جون 411 بی سی میں کسی طرح کلین تانترک پکش ایتھنز کی لوگتانترک سرکار کو گرا کر اپنی سرکار کھڑی کرنے میں سفل ہو گیا جب ایتھنز شہر میں یہ تماشا چل رہا تھا تب ان کی نو سینہ ساموس نام کے دوئیب پر تھی ساموس آئونیا کے ترٹ کے پاس کی اور سدکشن دشا میں ہے لوگتانترک کے گر جانے سے سب سے زیادہ نقصان عام گریب انسان کا ہونے والا تھا اور زیادہ تر عام گریب اتھینینز نو سینہ میں کھے ویا کا کام کرتے تھے یہ عام لوگ اتھینین نو سینہ کا بہت بڑا حصہ تھے اور انہوں نے اس نئی سرکار کا سمرتن کرنے سے انکار کر دیا اب نو سینہ نے یوت سے سمبندد گتی ویدیوں کا نیاندرن اپنے خود کے ہاتھوں میں لے لیا انہوں نے سرکار کے بینا پیلپونیشنز کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنے لیے خود کے نئے سینہ پتی چن لیے ان میں سے ایک تھا ہمارا دوست ایل سبائیڈیز یہاں ہمیں ایل سبائیڈیز کی چطرائی اور قسمت دونوں کی دات دینی پڑے گی حالانکہ اس کی اصل یوجنا پوری طرح سے سفل نہیں ہو پائی تھی پر الگ راستے سے ہی سہی اس کا ایتھنز واپس لوٹنے کا مقصد ضرور پورا ہو گیا تھا نو سینہ کا سمرتن نامل پانے اور آپسی مدبیدوں کے قارن 411 بی سی میں یوبیا نے بھی ان کے خلاف ودرو کر دیا جو پلپونیجنز کی مدد سے سفل رہا اس کے بعد فلحال کے لیے ایتھنز کی جو بھی سمپتی جانور اور انعکیمتی چیزیں یوبیا میں حفاظت کے لیے رکھی گئی تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی 411 فور ٹین بی سی تک فارنبیزز کی مدد سے سپارٹنز نے ہیلسپونٹ علاقے میں اپنی گتیویدیاں تیز کر دی تھی اور یہاں کے شہروں کو ایتھنز کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا ایتھنینز کو اب اس مصیبت سے لڑنے کے لیے کچھ جہاز اور سینک ایلسپونٹ بھیجنے پڑے جلدی ایتھنین اور پلپونیجن نوسینہ کی ٹولیوں کا سامنا ہوا بیٹل آف سینوسیما میں جہاں ایتھنینز کی جیت ہوئی اس سے ان کی سینہ کو تھوڑا بہت پروت سہان ملا یہ پلپونیجن وار کی کہانی کا ایک محتوپون چرن ہے اس لیے نہیں کہ ایتھنز اسپارٹا نے ایک دم سے کچھ انوکھا کر دکھایا تھا پر اس لیے کیونکہ یہاں ہمارا وفادار کہانی کار تھوسیڈیز ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے یہاں تھوسیڈیز کی لکھائی رک جاتی ہے اور آگے کی کہانی زینوفون سناتا ہے بیٹل آف سینوسیما کے بعد دو بار اور ایتھنین اور پلپونیجن نوسینہوں کا سامنا ہوا پہلے بیٹل آف آبائیڈوز میں اور پھر بیٹل آف سیزیکس میں دونوں بار جیت ایتھنینز کی ہوئی اور خاص کر سیزیکس کی لڑائی میں تو انہوں نے کافی حد تک پلپونیجن نوسینہ کو تباہ کر کے کئی سپارٹنز کو بندی بھی بنا لیا تھا سپارٹن سرکار نے ایک بار پھر شانتی کا پرستاو آگے رکھا اور ایک بار پھر آتن وشواس اور اہنکار سے بھرپور ایتھنینز نے اسے ٹھکرا دیا حالانکہ ایتھنینز نے حال ہی میں کئی لڑائیوں میں پلپونیجنز کو ہرائیا تھا دھن اور سنسادنوں کی کمی کے کارن وہ ان سفلتاؤں کا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پائے ان کی مسئبتیں صرف ان کی جیب تک ہی سیمت نہیں تھی فور ٹین فور زیرہ نائن بی سی میں پہلے پائلوس اور پھر میگرہ کی بندرگن آئسیا ان کے ہاتھوں سے آخر خار نکل گئے ان کے پرانے ساتھی کورسائرہ نے بھی تھک ہار کر ید سے باہر ہونے کا فیصلہ کر لیا ان کے سامراجے کے کئی علاقے جو ان کے لئے کر کا ستروت ہوا کرتے تھے اب سپارٹنز کے ہاتھوں میں پڑ چکے تھے دوسری طرف پلپونیجنز کی حالت بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی ان کا بھی منوبل کمزور پڑ رہا تھا اور ان کے بھی ایک محتفون ساتھی سیر اکیوز نے ید سے باہر ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا پلپونیجنز کی قسمت اچھی تھی کہ فارنبیزس ان کے تھکے ہارے سینکو کا منوبل برقرار رکھنے میں اور نئے جہازوں کے نرمان میں ان کی مدد کر رہا تھا 409-408 بی سی کے دوران کل ملا کر دیکھا جائے تو آئونیا کے علاقے میں ادھینینز کی پکڑ کمزور ہوتی جا رہی تھی پر ہیلسپونٹ کے محتفون علاقے میں ان کا پلڑا بھاری ہوتا دیکھ رہا تھا یہاں ایک محتفون گھٹنا گٹی ادھینینز نے پارسی شہنشاہ سے ملنے کی کوشش کی ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح پارسی شہنشاہ کو سپارٹنز کی مدد کرنے سے روک سکیں لیکن سپارٹنز یہاں زندگی میں پہلی بار تھوڑے تیز نکلے اور اس سے پہلے کی ادھینینز کچھ کر پاتے انہوں نے پارسی شہنشاہ کے ساتھ اب چارے کرپ سے سمجھاتا کر لیا سمرتن کے طور پر ایک پارسی راج کمار سائرس کو پہلے پونیزینز کی مدد کرنے کے لئے بھیجا گیا اور آگے چل کر سائرس کی مدد اس لڑائی منر نائک ثابت ہونے والی تھی اگلے سال 407 بی سی میں آخر کار ایلسابائیڈیز نے کئی سالوں میں پہلی بار ایثنز میں قدم رکھا اور جیسے وہ چاہتا تھا اس کا ایک ویر نائک کے روپ میں سواگت کیا گیا 407 بی سی کا باقی کا سال ایثنیز نے کھوئے ہوئے علاقوں پہ پھر سے نیانترن پانے اور دھانی کھٹا کرنے کی کوشش میں نکالا دوسری طرف پیلپونیزینز کی نئی نو سینہ کافی حد تک تیار ہو چکی تھی اور اس کا نتیتو کر رہا تھا ایک چطور اور بہادر سینہ پتی لائسینڈر جیسے یود کے پہلے اور دوسرے چرن کے سپارٹن نائک تھے بریسیڈس اور گلیپس ویسے ہی یود کے اس آخری چرن کا نائک ہونے والا تھا لائسینڈر 406 بی سی میں اثینین اور پیلپونیزین نو سینہوں کا سامنا ہوا بیٹل آف نوٹیم میں اس بار جیت پیلپونیزینز کی ہوئی پچھلے کچھ سالوں کی استفلتاؤں کی قارن ایلسیبائیڈیز کا جادو لوگوں پر سے اٹھنے لگا تھا ایثنز میں اس کے دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اسے سینہ آدھیکش کے پد سے ہٹوا دیا اس کے بعد ایلسیبائیڈیز نے بھی یود کا میدان چھوڑ دیا وہ ایثنز واپس نہیں گیا اور ہلسپونٹ کے علاقے میں جا کر بس گیا 406 بی سی میں دونوں نو سینہوں کے بیچ دو اور لڑائیاں ہوئی پہلی کو بیٹل آف مائٹلین کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسری کو بیٹل آف آرگینس آئے ان دونوں لڑائیوں میں سپارٹن سینہ کا نیترد لائسینڈر نہیں لیکن انہوں نے تو رند ہی خود کو سنبھالا اور اگلی بار جب بیٹل آف آرگینس آئے میں دونوں نو سینہیں بھیڑی تو جیت اثینینز کی ہوئی اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جیت نہیں تھی اس لڑائی میں حال ہی میں تیار کی گئی پہلیپونیزیان نو سینہ کے آدھے سے بھی زیادہ جہاز نشت کر دیا گئے لیکن پھر کچھ انوکہ ہوا اس بھاری جیت کے بعد اثینینز ایک دویدہ میں پڑ گئے وہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہیں بھاگتی ہوئی پہلیپونیزیان نو سینہ کا پیچھا کر کے انہیں ختم کر دینا چاہیے یا رکھ کر اپنے ڈوبتے سینکوں کو بچانا چاہیے اور مرد سینکوں کی لاشوں کو اکھٹا کرنا چاہیے کسی بھی لڑائی کے بعد مرد سینکوں کی لاشیں اکھٹا کر کے ان کا صحیح طریقے سے کریا کرم کرنا گریگ سماج کا ایک بہت مہتوپون رواز تھا اور ڈوبتے سینکوں کو بچانا کیوں ضروری تھا یہ سمجھنا تو مشکل نہیں ہے تو اثینینز سے انہا ادکشوں کا دویدہ میں ہونا بہت عجیب بھی نہیں تھا لیکن افسوس اس سے پہلے کہ اثینینز کوئی بھی راستہ چن پاتے اچانک ایک دفان آ گیا جس کے قارن نہ وہ بیلپونیزیانز کا پیچھا کر پائے اور نہ وہ اپنے سینکوں کے لئے کچھ کر پائے ایتھنز میں لوگ جیت کی خبر سے خوش تو تھے پر ریتی روازوں سینہ ادکشوں کو موت کی سزا دے دی باقی کے دو سینہ ادکش پڑی سمجھداری سے ایتھنز پہنچنے سے پہلے ہی جان بچا کر بھاگ نکلے آرگی نسائے میں اتنی بھاری بھر کمجیت کے باوجود اثینینز نے ایک بار پھر اچھ شنڈی کی مرکتہ کا پردشن کرتے ہوئے اپنے سب سے کابل اور انبھوی سینہ ادکشوں کو خود ہی مار ڈالا دوسری طرف سپارٹنز کے حالت بھی ایک بار پھر خراب ہو چکی تھی ان کی سینہ کے پاس دھن اور ناج دونوں کی کافی کمی ہونے لگی تھی ستیتھی اتنی خراب تھی کہ انہوں نے تو اثینینز کے آگے ایک اور شانتی پرستاب رکھ دیا اور ڈیکلیا بھی کھالی گھرنے کو راضی ہو گئے پر اثینینز نے نا جانے کیا سوچ کر یہ پرستاب بھی ڈکرا دیا مانا جاتا ہے کہ اثینینز کو سپارٹنز پر بھروسہ نہیں تھا اور اس بات پر ہمیں زیادہ اسچرے بھی نہیں ہونا چاہیے لگ بگ دو دشک سے چل رہے اس ید میں دونوں نے ایک دوسرے کو کئی بار دھوکہ دیا تھا اور ویسے بھی جس تھی میں اثینینز اس وقت تھے وہ بنا بات کا جوکم نہیں اٹھا سکتے تھے آرگی نیسائی کے کارن گصے میں کی گئی بے وکوفی کے بعد اثینینز نے کسی طرح اپنی نو سینہ کو سنبھالا انہوں نے نئے سینہ ادھیاکش بھی نہیں اپکیے پر یہ صاف تھا کہ ان کے پاس وہ انبھو نہیں تھا جو پہلے کے سینہ ادھیاکشوں کے پاس ہوا کرتا تھا دوسری طرف لائسینڈر نے پیلپونیشن نو سینہ کی کمان اپنے ہاتھ میں لے کر ایک بار پھر نئے جہاز دیار کرنا شروع کر دیا اس کی قسمت چمکی جب پارسی راجکمار سائرس نے اپنی خود کی طرف سے لائسینڈر کو خوب سارا دھن دے دیا اور ایک طرح سے آئونیا کے علاقے کا شیطرپال بھی بنا دیا اس کا مطلب تھا کہ اب لائسینڈر اور سپارٹنز کی پیسے کی سمجھ سے آخر کار ختم ہو گئی دونوں نو سینہوں نے ایک دوسرے کے ساتھیوں پہ حملے کرنا شروع کر دیا پر دونوں ہی جانتے تھے کہ ایک آخری اور نرنائک لڑائی ہونا تو بالکل پکا ہی تھا آخر کار 405 بی سی میں دونوں سینہیں ایک بار فیر آمنے سامنے آئی اس بار ہیلسپونٹ کے علاقے میں سپارٹنز نے اپنا ڈیرہ ابائیڈوس میں جمعایا تھا جو کہ ایک اچھا اور سرکشت ستان تھا پر آثینینز کو یہ رجمانے کے لئے جو ستان ملا تھا وہ کچھ خاص نہیں تھا اس ستان کا نام تھا ایگوس پٹامائے یہاں نہ بندرگاہ تھی اور نہ آس پاس کوئی گاؤں یا شہر تھا جہاں سے آثینینز اینک اناج اور انیسامہ گری خرید سکتے تھے اب پیلپونیشنز ہیلسپونٹ کی ایک چھوڑ پر تھے اور آثینینز دوسرے چھوڑ پر آثینینز روز لڑائی کے لئے تیار ہوتے تھے پر لائسینڈر لڑائی شروع نہیں کرتا تھا اور شانتی سے اپنی سینہ کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا تین دن تک روز ایسے ہی ہوتا گیا آثینینز روز کے اس تماشے کے قارن جلد ہی بے پربا اور انشاثن ہین ہونے لگے کچھ تو اپنے اہنکار میں یہ بھی سوچنے لگے کہ پیلپونیشنز ان سے ڈر گئے تھے ایک اور ضروری بات یہ تھی کہ انہیں ہر روز آن آج وغیرہ کی کھوج میں جہاز اور کنارے سے زیادہ دور دور تک جانا پڑ رہا تھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ پاس ہی میں اپنے قلعے سے یہ سب دیکھ رہا تھا ایک پرانا دوست السبائیڈیز مانا جاتا ہے کہ چوتھے دن وہ آثینین شیور میں پہنچا انہیں سمجھانے کے لئے کہ وہ لا پرباہ ہو کر سپارٹنز کے جال میں فس رہے ہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ شاید اس نے مدد کے لئے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھایا پر اتھینین سے انہیں ادھیکشوں نے اس کی مدد سوئی کار کرنے سے انکار کر دیا اگر یہ باتشیت اثر میں ہوئی تھی تو یا تو انہیں السبائیڈیز کی باتوں پر مشواس نہیں تھا یا پھر انہیں یہ لگ رہا تھا کہ اگر انہوں نے السبائیڈیز کی مدد سے جیت حاصل کر لی تو سارا شرے وہ لے جائے گا خیر کارن جو بھی ہو ویلسی بائیڈیز کو شیور سے بھکا دیا گیا پانچوے دن آخر کار بیٹل آف ایگوز پوٹ آمائی ہوئی اب ہمارے پاس لڑائی کی دو الگ کہانیاں ہیں ایک کہانی یہ ہے کہ اتھینینز نے لائسینڈر کو فسانے کے لئے ایک جال بچھانا چاہا پر لائسینڈر نے اتنی فورتی سے اس کا مقابلہ کیا کہ اتھینین جہازوں کو اپنے شیور میں واپس لوٹنا پڑا جس کے بعد سپارٹن سینہ ان پر ٹوٹ پڑی دوسری یہ ہے کہ اتھینینز لڑائی کے لئے تیار نہیں تھے اور روز کی طرح اپنے جہازوں سے دور اناج اور انیسا مگری اکھٹا کر رہے تھے لائسینڈر نے موقع دیکھ کر ان کے شیور پر حملہ کر دیا اور اتھینینز کو سنبھلنے کا سمیہ ہی نہیں ملا حملہ جیسے بھی ہوا ہو پرنام ایک ہی تھا بنا کسی خاص لڑائی کے اتھینین نو سینہ نے ڈیٹھ سو سے بھی زیادہ جہاز گوا دیئے اور قریب تین سے چار ہزار سینک بندی بنا لیے گئے کئی اتھینینز سینکوں کو موت کے گھر ٹتار دیا گیا کھیل اب لگ بگ ختم ہو چکا تھا ایتھنز کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے پکش بدلنا شروع کر دیا جلد ہی لائسینڈر اور ایجس نے مل کر زمین اور سمندر سے پوری طرح سے ایتھنز کا گھراف کر لیا اتھینینز نے ایک دم سے تو ہتیار نہیں ڈالے پر دیرے دیرے لوگوں کو بھوک سے مرتا دیکھ کر انہوں نے آخرکار ایپرل 404 پی سی میں آتما سمر پند کر ہی دیا ستائیس سال بعد آخرکار یہ بھیانک اور وناشکاری یود جسے ہم پیلپونیشن وار کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا یود کے بعد جو سمجھوتا ہوا اس میں سپارٹنز نے ایتھینینز کے لیے کئی شرطیں آگے رکھی یہ تھی کہ ایتھنز شہر سے بھاگے ہوئے کلی انترک نیتاؤں کو واپس آنے دیا جائے گا ایتھنز کی رکشات مک دیواروں کو توڑ دیا جائے گا اور وہ اپنے سامراجی کو تیاغ دیں گے ان کی سینہ کو بھی توڑ دیا جائے گا اور وہ اپنے پاس بیاپار کے لیے صرف بارہ جہاز رہ سکیں گے وہ سپارٹا کے ساتھی بن کے رہیں گے اور جب انہیں بلائے جائے گا وہ مدد کے لیے آئیں گے ظاہر سی بات ہے کہ ایتھنز میں کئی ایسے لوگ تھے جنہیں یہ باتیں منظور نہیں تھی پر ایتھنین سرکار اور زیادہ ترجنتہ نے یہ شرطیں سویکار کر لی اس کے بعد سارے گریک راشٹر خوشی خوشی رہنے لگے ضرور 395 بی سی میں صرف دس سال بعد یہ سارے گریک راشٹر ایک بار پھر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اس لڑائی کو کورنثین وار کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں ایک طرف تھا سپارٹا اور دوسی طرف تھے سپارٹا کے پرانے ساتھی کورنث، ٹیبز اور پارسی سمراج اور ساتھ میں تھے آرگوس اور ایتھنز یہ کہانی ہم کسی اور دن سنیں گے فلحال پلپنیزین وار کا گریک سماج پہ کیا اثر پڑا وہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں دھن اور سمپتی کا نقصان تو سب ہی راشٹر کو سہنہ پڑا سب ہی نے بھاری ماترہ میں انبھاوی سینک بھی کھوئے ظاہر سی بات ہے کہ ایتھنز کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ان کا سامراج چکنا چور ہو چکا تھا وہ کچھ سمیں بعد سنبھل تو گئے پر پھر کبھی اس اچائے پر نہیں پہنچ پائے جہاں وہ کبھی ہوا کرتے تھے سپارٹا کے ساتھیوں کو سپارٹا کا ساتھ دینے کے بدلے میں کچھ خاص نہیں ملا تو ایک طرح سے انہوں نے یہ پوری لڑائی فالتوں میں لڑی تھی حالانکہ سپارٹا نے کافی کچھ کھویا تھا پر ان کا کچھ حد تک فائدہ ہوا اثینین سامراج اب ان کے ہاتھوں میں آ کر سپارٹا سامراج بن گیا تھا لیکن سپارٹا بھی اس جیت کی خوشی بہت زیادہ دیر تک نہیں منا پایا کیونکہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا 395 بیسی تک وہ کورنثین وار میں اولد چکا تھا اس کہانی کا آخری پاتر پارسی سامراج ان کا بھی کچھ حد تک فائدہ ہی ہوا انہوں نے کچھ پیسے خرج کیے پر یہ ان کے لئے بڑی بات نہیں تھی ان کے دشمن گریک راشتروں خاص کر کے ایتھنز کو کافی گہری چوٹ پہنچی تھی تو ان کے لئے یہ سودہ لابدہائی کی رہا کل ملا کر دیکھا جائے تو سبھی گریک راشتر اس یود کے بعد کمزور پڑ گئے فرق صرف یہ تھا کہ کچھ راشتروں کا زیادہ نقصان ہوا تھا اور کچھ راشتروں کا کم اور آنے والے کچھ دشکوں میں یہ گریک راشتر اور لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کو اور بھی کمزور بناتے گئے اور اس کا فائدہ اٹھا کر آنے والے کچھ دشکوں میں میسیڈون کے راجہ فلیپ ٹو نے لگ بگ ان سارے راشتروں کو اپنے آدین ہونے کے لئے مجبور کر دیا آپ کو شاید اپیسوڈ وان سے یاد ہوگا کہ فلیپ ٹو ایلیکزانڈر ڈگریٹ کا پتا تھا تھیسیڈیٹیز اپنی لکھائی میں لکھتا ہے کہ اس لڑائی میں ایتھنز کے لئے سب سے بڑی سوویدہ کی بات یہ تھی کہ ان کی لڑائی سپارٹنز کے ساتھ تھی یہاں وہ سپارٹنز کے سوست رویے کی اور اشارہ کر رہا ہے اور کہنا چاہ رہا ہے کہ یود میں سپارٹنز کو کئی بار جیت کے موقعے ملے پر انہوں نے فورتی نہیں دکھائی جس کے کارن اتھینیانز کو سنبھلنے کا سمیں مل گیا اور یود اور لمبا کھچتا چلا گیا میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اگر سپارٹنز کی سوستی اتھینیانز کی سب سے بڑی شکتی تھی تو ان کی سب سے بڑی کمزوری تھے وہ خود انہیں بھی لڑائی کو اپنے ہتھ میں شانتی سے نپٹانے کے کئی موقعیں ملے پر اپنے لالچ اہنکار اور زد کے کارن انہوں نے یہ موقعیں گھوا دیئے میرے حساب سے جتنا نقصان انہوں نے اپنا خود کا کیا اتنا شاہدی کو دشمن کر پاتا سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنے سال لڑائی میں جان مال سکھ شانتی اور دھنسم پتی کھو کر اور خود کو بری طرح سے برباد کرنے کے بعد بھی نہ گریک راشتروں کو یہ بات سمجھ آئی اور نہ آج کئی راشتروں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ید سے شاید کچھ لوگ کا فائدہ ہو پر عام انسان کا صرف نقصان ہی ہوتا ہے یہ تھی پہلپنیشن وار کی کہانی امید آپ کو پسند آئی